السلام علیکم ناظرین ہم میں سے اکثر بنی اسرائیل اور یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ دو الگ قومیں ہیں اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے یہ الگ کیسے اور کیوں ہیں یہ تو سب کو معلوم ہی ہوگا کہ اسرائیل اور دنیا کے مختلف قوموں میں آباد عبرانی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور انہیں بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کے برغزیدہ پیغمبر گزرے ہیں آپ کو حضرت یوسف کے والد کے طور پر زیادہ جانا اور پہنچانا جاتا ہے اور اسرائیل حضرت یعقوب کا لکب تھا اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا بندہ اس لیے اس قوم کو قرآن مجید اور دیگر کتب میں قوم بنی اسرائیل کے نام سے بکارا گیا ہے اس قوم کو اللہ نے بے حد انعامات سے نوازا جس کا ذکر ہے قرآن قریم میں آیا ہے لیکن یہ بہت نافرمان قوم تھی اور بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی تھی اب دیکھتے ہیں کہ یہودی کون ہیں ان کا یہ نام کیسے پڑا اور انہیں یہودی کیوں کہا جاتا ہے یہ بات ہے آج سے چار ہزار سال پہلے کی جب ایراک کے بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم اور ان کے ماننے والوں کو بہت ستایا تو آپ نے اللہ کے حکم سے مشرقی وستی کے علاقے قنآن کی طرف حجت فرمائی اور اسے آج کے دور میں فلسطین اور اسرائیل کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو اللہ نے بہت بڑی آزمائشوں میں کئی بار ڈالا لیکن اللہ کی فضل و کرم سے آپ ہر آزمائش میں کامیاب رہے تو اللہ نے آپ کو انعام کے دور پر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو دنیا کی امامت کا فریضہ سومپا جائے گا یہ بات قرآن مجید کے علاوہ تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہودی پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد کم ہے پھر بھی یہ خود کو حاکم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں یہ پوری دنیا پر حاکم ہونے کا دعویٰ اس لئے بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے مگر حاکم ہونے کا دعویٰ کرتے وقت یہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ایک اور بیٹے بھی تھے جو حضرت اسحاق سے بڑے تھے یعنی حضرت اسوائیل علیہ السلام اور مشرقی وسطی میں ہی عباد قوم عرب حضرت اسوائیل کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے پومی یہود حضرت اسوائیل کو تو حضرت ابراہیم کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں مگر حضرت اسوائیل کی اولاد کو آلہ ابراہیم نہیں مانتے یہود کہتے ہیں کہ بس صرف ہم ہی حضرت ابراہیم کے جانشین ہیں اور کوئی نہیں ہے اور دنیا کی امامت کا وعدہ بھی بس ہمارے لئے ہی کیا گیا ہے حضرت اسحاق کی بیٹے حضرت یاقوب اور پھر حضرت یاقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد بنی یاقوب یا بنی اسرائیل کہلائی قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے وعدہ شکنی کی انبیاء کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس بات پر ان کو کئی مقامات پر لانت و ملامت بھی کی گئی ہے چنانچہ قرآن کریم میں رشاد باری طالع ہے جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا فرمایا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا کہا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کو دیکھ کر اور اس آیت کو مردے نظر رکھتے ہوئے یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ آلی ابراہیم سے مراد بنی اسرائیل یا یہود تو ہرگز نہیں ہے تو ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف قوم بنی اسرائیل یا قوم یہود ہی ایسی قوم نہیں جو حضرت ابراہیم کے شجرہ نصب سے تعلق رکھتی ہوں بلکہ قوم عربو فلسطین کا شجرہ نصب بھی حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد نے بصیرہ کیا تھا اور قوم عربو فلسطین یہودیوں سے کہیں زیادہ تعداد میں موجود ہے اب بات رہی یہ کہ قوم بنی اسرائیل قوم یہود میں کیا فرق ہے تو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اسرائین حضرت یا قوم کا لقب تھا اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو بارہ بیٹے عطا کیے جن میں سب سے زیادہ مشہور اور قابل والد کی آنکھوں کا تارہ حضرت یوسف تھے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے حضرت کی وجہ سے قومے میں ڈال دیا آپ کو بعد میں ایک کافرے نے قومے سے نکالا اور غلام بنا کر مصر کے بازاروں میں بیش دیا جہاں اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو بادشاہ بنا دیا مختصر قصہ یہ کہ حضرت یوسف کی قیادت میں کے بعد میں حضرت یا قوب اور ان کے بیٹے مصر میں قیام پازیر ہوئے اور ان کی اولادیں یہاں خوب پھلی پھولی یہاں تک کہ ان کے بارہ بیٹوں کی اولادیں بعد میں بارہ قبیلے بن گئے تاہم بعد میں جب فیرون آئے تو ان فیرون حکمرانوں نے ایک قوم پر بے حد ظلم ڈھائے اور ان کی حالت غلاموں سے بھی ابتر ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کی قیادت میں یہ بارہ قبیلے مصر چھوڑ کر نکلے اور اللہ کی مسلسل نافرمانے کی وجہ سے چالیس سال تک سہراؤں اور جنگلوں میں بھٹکتے رہے پھر بعد میں دوبارہ سرزمین فلسطین پر عباد ہو گئے کئی سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو ایک وسیع و عریض سلطنت سے نوازا یہ وہ وقت تھا جب یہ بارہ قبیلے ایک ساتھ رہتے تھے اور یہ پوری قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا تعلق حضرت یعقوب کے بیٹے یہودہ کی قبیلے سے تھا اس لئے اس قبیلے کو آلے یہود یا یہودہ کہتے تھے تاہم حضرت سلیمان کے بیٹے ایک نا اہل بادشاہ ثابت ہوئے جو ان بارہ قبیلوں کو کٹھا نہ رکھ سکے نتیجہ تن یہ نکلا کہ دس قبیلوں نے حکمران قبیلے یعنی آلے یہود سے بغاوت کر دی اور ریاست کے شمال میں اپنا ایک الگ ملک بنا لیا جو اسرائیل کہلایا اور جنوبی ریاست جو یہودہ کہلائی جانے لگی جو آلے یہود نامی قبیلے کے زیرے تسلط تھی بنی امین نامی اسرائیلی قبیلہ بھی اسی میں زم ہو گیا کچھ سرسے کے بعد شمالی حملہ آوروں نے ملک بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا قوم بنی اسرائیل کے دس قبیلے اپنی جان بچا کر دنیا کے مختلف حصوں میں روح پوش ہو گئے جن کے بارے میں آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا یہ کہاں گئے اور آج کہاں آباد ہے اب دنیا میں جتنے بھی عبرانی موجود ہیں یہ سب کے سب آلے یہود ہیں جبکہ قوم بنی اسرائیل کے دس قبیلے آج تک گم شدہ ہیں ہندوستان پاکستان اور ایران و عراق میں موجود بہت سی قومیں قوم بنی اسرائیل ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہیں مگر ان کے دعویٰوں کے پیچھے کوئی مستند شواہد موجود نہیں جن سے یقینی طور پر یہ کہا جا سکے کہ واقعی یہ قوم بنی اسرائیل ہیں اہلہ یہود کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے تک یہودہ نام کا کوئی لفظ موجود نہ تھا جب حضرت موسیٰ کوئی طور پر تشریف لے گئے اور آپ کی قوم نے آپ کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا پھر جب آپ واپس آئے اور آپ کی سردنش کرنے پر جن لوگوں نے توبہ کی انہیں یہود کہا گیا کیونکہ اس لفظ کا مطلب ہے توبہ کرنے والے لوگ تاہم مسلمانوں اور یہودوں نصارہ کے نزدیک پہلا نظریہ یعنی یہودی حضرت یقوب کے بیٹوں میں سے یہودہ کی اولادیں زیادہ مستند ہیں قوم یہودہ اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں الگ الگ ناموں سے پکارا ہے جسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں بنی اسرائیل کا لفظ آئے تو اس سے مراد حضرت یقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد ہے لیکن جب یہودہ کا ذکر آئے تو اس سے مراد حضرت یقوب کے بیٹے یاہود کی اولاد ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہے طور پر جانے کے بعد بچھرے کی پوجہ شروع کر دی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ان کی سزننس کی تو انہوں نے توبہ کی اس کی دلیل یہ آئت ہے جس میں حضرت عزیز کا قصہ ہے جو حضرت موسیٰ کی باسکت کے بعد پیش آیا تھا اس لیے اللہ نے یہاں بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کرنے کے بجائے یہود کہہ کر مخاطب کیا ہے فرمایا اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام